بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباز سکول ساہیوال کیمپس یہ ہمارا اردو جماعت ناہم کا سبق نمبر ساتھ ارامس کون لیکچر نمبر ایک ہے سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب جماعت کا کام کا ریجسٹر اور امدادی اشیاء پین اور مارکر کا ہونا ضروری ہے سبق کو دہان سے سنیں اور مشکل الفاظ کے معنی ریجسٹر پر لکھیں اردو کی کتاب کا صفحہ سنتالیس کھولیں اور جماعت کا کام کے ریجسٹر پر دین تاریخ اور فہرست لکھیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم مصنیف کے بارے میں پڑھیں گے کیا نام ہے سبق کے مصنیف کا ہاں جی پچھلے بیت پر چھالیس صفحہ پر لکھا ہو ہے سید امتیاز علی تاج کس نے لکھا یہ سبق کو سید امتیاز علی تاج یہ انیس سو میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو ستر میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کی پیدائش انیس سو ہے اور وفات انیس سو ستر ہے یہ مشہور ڈراما نگار ہے فیچر نگار ہے اور مقالمہ نگار ہے سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام موربی ممتاز علی تھا ان کو شمس علماء کا خطاب بھی ملا تھا امتیاز علی تاج نے مورڈل سکول لاہور اور گورنمنٹ کالیج لاہور سے تعلیم حاصل کی تھی اپنا زمانہ تعلیم علمی میں جب وہ پڑھتے تھے اس وقت انہوں نے مختلف انگریزی جو ڈرامے تھے ان کے ترجمے کر کے انہیں سٹیج پر پیش کیا تھا انیس سو بتیس میں مشہور ان کا جو ڈراما ہے مشہور زمانہ انار کلی وہ آج تک بہت سے لوگ اس کی تاریف کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ڈراما تھا انہوں نے انیس سو بتیس میں وہ ڈراما لکھا تھا ان کے مزائیہ سکیچ جو کردار ہے ان کے مزائیہ وہ ہے چچا چکن چچا چکن جو ہے وہ ایک معروف کردار ہے ان کی وجہ سے ان کی بہت شہرت بھی ریٹھے رسالہ تہزیبے نسوہ اور پھول کے مدیر رہے ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے ترجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے ان کے بہت شان یہی ہے کہ انہوں نے بہت سے ڈرامے اور فیچر لکھے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے مقالمے بھی بہت مشہور ہوئے بہت سی فلمی کہانیاں بھی انہوں نے تحریر کی ہیں وہ مجلسے ترقی عدب لاہور کے سیکٹری بھی رہے اپریل انیس سو ستر میں ان کو ایک نامعلوم شخص نے قتل کر دیا تھا سید امتیاز علی تاج کے اب ڈراموں کی خوبیاں کیا ہے کہ ان کے جو مقالمے ہیں ڈرامے ہیں فیچرز ہیں ان میں کیا خوبیاں تھی ان کی تحریر سادہ تھی مطلب ان کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت سادہ ہیں اور بے تکلوف ہیں ان الفاظ کا استعمال انہوں نے بڑے سلکے سے کیا ہے اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے دماغ پر بڑا اثر پڑتا ہے ان کے ڈراموں کی زبان جو ہے وہ بہت سادہ ہے سلیس اور رواں ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بینہ اٹھ کے اس کو پڑھتے رہتے ہیں امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے کردار ہوتے ہیں ڈراموں میں ان میں ان کی جو تخلیقی فنی مہارت ہے وہ نظر آتی ہے وہ اپنے کرداروں کا نفسیاتی تذجیہ کے ساتھ نفسیاتی تذجیہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو صرف پتلی نہیں بناتے بلکہ ان کے جو کردار ہوتے ہیں ان میں جان ہوتی ہے جاندار کردار بناتے ہیں اور متحرک ہوتے ہیں مطلب وہ آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ ہمارے سامنے کام کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں اس طرح سے وہ کردار نگاری کرتے ہیں جو چچا چھکن ہے ان کا کردار بھی کچھوں نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ کس طرح سے بولتے ہیں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی بھی ہے برجستگی بھی ہے اور بے ساختگی بھی ملتی ہے کسی ڈرامے کی کامیابی کا دارومدار اس کے مقالموں پر ہوتا ہے مقالمہ مطلب ڈائیلوگ وہ بات چیز جو دو لوگ یا دو لوگوں سے زیادہ مل کے کرتے ہیں اس کو مقالمہ کہتے ہیں انہوں نے بہت مشہور مشہور مقالمے بھی لکھے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مقالمان گاری کی طرح خصوصی توجہ دی ان کے ہاں جذبات جذبات نگاری کی ایسی ہسی مثال ملتی ہے جو اردو کے ڈرامائی عدب میں بہت کم دستیاب ہے ان کا ایک معروف ڈراما ہے عرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاہ میں مزاہ مطلب تھوڑی سی ہسی جس کو پڑھنے سے آپ کے ہونٹوں پر تھوڑی سی مسکرہ ہٹا ہے یہ نہیں کہ زور زور سے آپ نے ہسنا شروع کر دینا نہیں مزاہ مطلب ہلکا سا تبصم ان کی مزاہ میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادھے مقالموں سے مزاہ پیدا کیا یہ تو تھا مسننیب کا تعرف اب ہم پڑھیں گے ارام و سکون اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھولیں ارام و سکون یہ مقالمہ ہے اس میں سب سے پہلے جو کردار بتائے ہوئے ہمیں اس مقالمے کے کردار ہیں میاں بیوی ڈاکٹر للو ملازم فقیر یہ اس ڈاکٹر کے مین کردار ہیں جن کا مقالمے سے ایک دوسرے کے ساتھ راپتہ ہے اور اس کو ایک مقالمے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ڈاکٹر آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں کھولیں اردو کی صفحہ 47 اس کی آپ میرے ساتھ پڑھائی کریں جو مشکل الفاظ آپ کو لگیں اس کو انڈر لائن کریں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو سن کے اس کو پڑھیں اور بار بار لکھ لیں یا پڑھ لیں تاکہ جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ تلفز کی دروست ہو جائیں سبق کی پڑھائی کریں صفحہ 47 ڈاکٹر جی نہیں بیگم صاحبہ تردد کی کوئی بات نہیں تردد مطلب فکر فکر کی کوئی بات نہیں میں بہت اچھی طرح سے معاینہ میں نے بہت اچھی طرح سے معاینہ کر لیا ہے صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں معاینہ مطلب جائزہ تکان مطلب تھکاوٹ حرارت بخار آپ مشکل الفاظ کی معاینی بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور سبق کی پڑھائی بھی کرتے جائیں جی نہیں بیگم صاحبہ تردد کی کوئی بات نہیں میں نے بہت اچھی طرح معاینہ کر لیا ہے صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے ان دنوں آپ کے شوہر غالباً بہت زیادہ کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے صبح دس بجے دفتر جا کر شام سات بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے ڈاکٹر جب بھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنے بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بہال ہو جائے گی بہال مطلب درست ہو جائے گی بیوی بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ میں کہ کیا کیا جائے ان دنوں کام بے طرح زورو پر ہے زورو پر ہے بہت زیادہ ہے ہاک اثر نہیں ہوتا مطلب بلکل بھی اثر نہیں ہوتا سہت سے ہاتھوں بیٹھو گے سہت خراب ہو جائے گی بیسیوں مرتبہ بہت دفع ڈوکٹر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑھ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے بیوی یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی میں نے کہا سن رہے ہو ڈوکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں میاں ڈوکٹر جی ہاں میں نے سمجھا میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاقید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں بیوی تو تاقید کیا میں نہیں کرتی مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو ڈوکٹر جی نہیں ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے بیوی اور کس کس وقت دوا دینی ہے ڈوکٹر جی نہیں دوا کی مطلب ضرورت نہیں مطلب بلکل ضرورت نہیں ہے بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیار رکھیں وزار جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں بیوی بڑی مہربانی آپ کے ڈوکٹر تو پھر اجازت بیوی فیس میں آپ کو بھی جوا دوں گی ڈوکٹر اس کی کوئی بات نہیں آ جائے گی بیوی اونچی آواز سے پکار کر ارے لللو میں نے کہا ڈوکٹر صاحب کا بیک باہر کار میں پہنچا دیجئے ڈوکٹر ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب مریض کے کمرے میں شورو گل نہیں ہونا چاہیے شورو گل مطلب شور شرابہ احساب پر اس کا بہت مزدر اثر پڑتا ہے مزدر اثر مطلب نقصان دے احساب پٹھو بر خموشی احساب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے مطلب سکون دیتی ہے بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈوکٹر صاحب آپ اتنے نار رکھیں ان کے کمرے پر کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا ملازم آتا ہے پر نہ مارے گا مطلب کوئی نہیں جائے گا للو حضور ڈوکٹر اٹھا لو یہ بیک تو اداب بیوی اداب ڈوکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر میں نے کہا سو گئے ہیں کیا میا ہم یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا مطلب خموش پڑا ہوا تھا بیوی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے ڈوکٹر صاحب بہت سخت تاکیت کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کریں اس سے بھی تکان ہوتی ہے تمام وقت پورے ارامو سکون سے گزاریں سمجھ گئے نا تاکیت ہدایت تکان تھکاور میا ہم کراہتا ہے بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا میا ہم بیوی کہو تو دبا دو میا ہم بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤ میا اچھی بات ہے کراہتا ہے بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں گھنٹی کہاں گئی رات میں نے آپ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو اُلٹ پلٹ کر اُلٹ پلٹ کرتا ہے کنڈی کی آواز کون ہے یہ نامراد ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے للو دور سے سکہ ہے بیوی جی بیوی سکہ گھر میں بہریں بستے ہیں جو کم بخت اس زور سے کنڈی کھٹکاتا ہے اللہ مارا کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے ڈاکٹر نے تاقید کر رکھی ہے کہ شروعول ہونے نہ پائے اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا اچھی خاصی تو پہر ہونے کو آ گئی ہے کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی میں نام رات کو بیسیوں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح صویرے ہو جائے صبح صویرے ہو جائے کرے کان پر جو نہیں رینگتی مطلب کسی بات کا اثر نہیں ہوتا میاں ارے بھائی اب بخشو اب بخشو اسے میاں بخشو اسے مطلب اسے معاف کرو بیوی بخشوں کیسے ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں طرح دو مطلب ڈھیل دو میاں کراہتا ہے بیوی کیوں زیادہ در محسوس ہو رہا ہے کیا میاں بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے میاں بیوی یہ دیکھو یہاں گیتھی پر رکھی ہے آپ بتائیے آپ سے آپ آگئی یہاں پاؤں تھے اس کے یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں کمبک نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹکھانے پر نہ رہنے دے گا اللہ جانے یہ نامرات میں ہی چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے کیوں ہے للو ارے للو میاں ارے بھائی کیوں نہ حق کوئی مچاتی ہو نہ حق بے وجہ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی ہوں کراہتا ہے بیوی تم نے اے ہے وہ کیوں میاں ننہ بار بار بجائے جا رہا تھا میرا دم ملجنے لگا تھا کراہتا ہے للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی بیوی کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں کہاں مر گیا تھا للو گدام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا بیوی صبح صویرے کہا تھا کمبخت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے للو جی محلت بھی ملے ادھر گدام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے محلت مطلب وقت یا فرصت بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے بیچارے کو سر کو جانے کو فرصت نہیں ملتی بھاگ یہاں سے نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرحانے رکھ جاتی ہوں میع کراہ کر کواڑ بند کرتی جانا بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا میع تنگ آ کر نہیں بابا نہیں بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ڈاکٹر ساہب کھانے کے لیے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں یہ نیچے پڑا ہوا ہے ابھی کہیں کھوڑے میں چلا جاتا تو مالٹیڈ ملک نارنگی ساگو دانے کی کھیر کیا تیار کر دوں اس وقت کے لیے میع جو جی چاہے بیوی اس میں میرے جی چاہنے کو کھانا آپ کو ہے یا مجھے میع ساگو دانا بنا دینا تھوڑا سا بیوی بس اس سے کیا بنے گا یخنی پی لیتے تھوڑی چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں مکوی چیز ہے میع بنوا دو بیوی دو قدم چلتی ہے مگر میں کہا دیر لگ جائے کی یخنی کی تیاری میں چوزا بزار سے منگوانا ہوگا اس للو کو جانتے ہو بزار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے میع بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں سہن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے میع ارے بھائی اب یہ کھٹ پٹ شروع ہو گئی بیوی ننہ ہے آپ ایت کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے ارے میں جھوک دوں گی اس کمبخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا اب بی مار پڑے ہیں شورو گل سے ان کی طبیعت گھبر آتی ہے میع ہوں کراہتا ہے بیوی کم نہیں ہوا درد میع ہوں بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی کھانے کا پوچھ رہی تھی پھر ننہ کی پٹ بچہ رونے لگتا ہے چپ نام رات اتنا خیال نہیں اب بیمار پڑے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے شورو گل نہ ہو انہیں تکلیف ہوگی چپ خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی گلا گھونٹ ڈالوں گی گلا ڈالوں گی بچہ رونا بند کرنے کی نا کام کوشش کرتا ہے کم بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگ بے ڈنگ فضول چل ادھر نہیں چپ ہوگا تو خیشتی ہوئی لے جاتی ہے میا اس انگامے سے جت ہو کر کراہ جا رہا ہے جت ہو کر تنگ آ کر بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں گرد مطلب مٹی ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میا کم بخت دفع ہو یہاں سے ملازم بی بی جی بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے کبار بند کر جا میا کرا کر چپ ہو جاتا ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے ارے بھئی کہاں گئی ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو خود اٹھتا ہے ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں دے گا اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی یہاں کوئی ایسا نہیں جو بلال میں علیل ہوں مائنی بیمار ہوں کیا فرمایا آپ نے آواز دینے کے لئے ضروری مائنی برسلی کا گستاخ بتمیز بیوی مجھے بلائیا تھا ہے ہے تم اٹھے کیوں میا اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی بیوی توبہ توبہ لیٹو لیٹو میں جرہ گودام میں چلی گئی تھی للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی بلائیا کیوں تھا ہم سائے کہ ہاں گانا شروع ہوتا ہے بیوی کس نے کیا تھا بیوی جب اٹھے کھڑے ہوئے تھے تو نام پوست لینا کوئی گناہ تھا کیا بیوی میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون بیوی مفت کی اُلجن میں ڈال دیا اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی میا ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی تم خدا کے لئے ان ہمسائے کے صاحب زادے کا ہرمونیم اور گانا بند کراؤ میرا سر پھٹا جا رہا ہے پھٹا جا رہا ہے مطلب بہت زیادہ درد ہو رہی بیوی اب اسے نا فرمائی تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے چڑ نہ جائے مطلب نراز نہ ہو جائے میا مناسب الفاظ میں لکھو لکھو نہ ہوں کرا ہتا ہے بے سرے گانے کا شور جاری ہے میا کرا بچے کے رونے کی آواز یک لکھ مائنی اچانک بیوی ارے کیا ہو گیا ننے بچہ زور سے گر پڑا خون نکل آیا بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں اب بی آئی چپ ہو جا نیا کرا تے ہوئے یک نشد دو شد یہ ایک ضربل مثال یک نشد دو محابر ہے اس میں بتایا گیا کہ پہلے ایک تھی مسئیبت اب دوسری بھی ساتھ آگئی ہے بی توبہ آپ تو بخلائی دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں چپ بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں نام رات چپ ہو جا خون نکل آیا تو کیا قیامت آگئی ابھی آ رہی ہوں دو ستریں لکھ لوں میاں ختم نہیں ہوا خط جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو دفتر معنی تفصیل بی ابھی ہوا جاتا ہے ختم اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے فقیر بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو میاں کرا کر بس انہی کی قصر رہ گئی تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی میاں ارے تو خدا کے لئے اسے رخصت تو کر رہا ہو رخصت کر دو مطلب بھی دو بیوی او للو ارے للو للو ہاون دستے میں ریٹھے کو کوٹنے شروع کر دیتا ہے بے سورے گانے میں بچے کے رونے فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے میاں ہائے توبہ توبہ ہائے بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے میری ٹوپی اور شیروانی دینا بیوی ٹوپی اور شیروانی میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں ابھی دفتر جا رہا ہوں بیوی ہے ہے وہ کیوں میاں آرام و سکون کے لیے گھر کا کام سبق کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے اس کی الفاظ کے معنی یاد کرنی ہے جتنے بھی آپ کو دیئے ہوئے ہیں سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے اور جسٹر پر لکھنا ہے سبق کی مرش ایک دو اور تین چار مشک ایک میں مختصی سوالات کی جوابات ہے آپ نے جو سوالات ہیں ان کی جوابات بکھ میں سے دیکھنے اور ریجسٹر پر لکھنے ہیں مشک دو جو ہے وہ واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنانے ہے مشک تین میں مزکر کے منس لکھنے اور مشک چار میں جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے یہ آپ نے چار سوال ریجسٹر پر حل کرنے ہے اور باقی مشک پانچ چھے سات یہ آپ نے کتاب پر حل کرنی ہے اس کے بعد سرگرمی دو مریض کے درمیان مقالمہ تحریر کریں یہ بھی آپ نے ریجسٹر پر لکھنا ہے یہ تمام مرشک آپ نے حل کرنی ہے اگلے لیکچر میں آپ کو جو جو آپ کی غلطیاں ہیں ان کی تضیح کروا دوں گی اور اس کے بعد ہم اگلا سبق پڑیں گے اللہ حافظ